سجیلا شانی کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ شانزے تمہاری محبت میں کیا کچھ کر سکتی ہے آج دیکھو کیا بنتا ہے جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ شانی کہتا ہے کہ شانزے کبھی بھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی اس بات کا تو مجھے بھی یقین ہے جس کو سن کر سجیلا کو خوب جیلسی ہوتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے اور شانزے سے کہتی ہیں دیکھتے ہیں کہ تم میری ماں کو منا پاؤ گی کہ نہیں منا پاؤ گی اس پر شانزے کہتی ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ اور تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور دیکھوں گی کہ کیا بنتا ہے اس لیے تم ٹینشن مت لو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ سجیلا کو بھی تھوڑا ہونسلا ہو جاتا ہے کیونکہ سجیلا تو چاہتی ہے کہ یہ جلدہ جلد بات کرے اور سارا قصہ ختم ہو یعنی کہ فٹہ فٹ سے اس کی شانی کے ساتھ شادی ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں سکون سے رہ سکے اور اس شانزے کو ہی نکال دے جو اس کو شانی کے ساتھ ملوا رہی ہے کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کا سوچ رہی ہے لیکن یہ بات بھی صرف اور صرف اس کے لیے خواب ہی بن کر رہ جائے گا